سندھ ہائی کورٹ پی آئی اے کے ممکنہ نشکاری کے خلاف درخواستوں پر سمات ہوئی عدالت نے وفاقی حکومت سیول ایوییشن پی آئی اے وزارت نشکاری کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دی ہے عدالت نے پی آئی اے کی ممکنہ نشکاری سے متعلق وفاقی حکومت سے بزاحت طلب کر لی ہے اس حوالے سے مزید جانے کے سید علی حسن سے جی علی حسن بتائیے گا پی آئی اے کے نشکاری کے حوالے سے کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں پی آئی اے کی ممکنہ نشکاری کے خلاف درخواست کے سامات ہوئی ہے سامات کی درخواست کے سامات چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل احمد عباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کی جانے سے کی گئی دوران سامات چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ درخواست میں نشکاری سے متعلق قانون کو چیلنج کیا گیا ہے درخواست غزار نشکاری کے خلاف کیوں ہیں جس پر درخواست غزار کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ کمپنیز ایکٹ کے خلاف پی آئی اے کے حوالے سے ترمیم کی گئی ہے دوہزار سولہ کی قانون سازی کے متاجبک پی آئی اے پبلک ڈیمیٹڈ کمپنی ہے درخواست غزار کے وکیل کی جانے سے یہ بھی موقع اکتیار کیا گیا کہ وفاقی حکومت نے ترمیم کی جس کے تحت پی آئی اے کو پرائیویٹ کرنے کے اکتیارات اپنے پاس لے لیے بنیادی طور پر مسکورہ ترمیم کمپنی ایکس سے مطابق جو ہے وہ متسادم ہے جبکہ یہ بھی وکیل کی جانے سے موقع اکتیار کیا گیا کہ جب قانون میں ترمیم ہی کلت ہے تو پی آئی اے کو پرائیویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے عدالت نے درخواست پر پی آئی اے سمیت جو دیگر فیڈکین ہیں جن میں وفاقی حکومت سیویل ایوییشن اٹورٹی وزارت نے اشکالی کیا بہت شکریہ علیہ السلام تفسیرات سے اگاہ کرنے کے لیے